السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہمارے چند بھائیوں اور بہنوں نے یہ بہت بار سوال کیا کہ حضرت تراویہ کے نماز کا طریقہ کچھ ایسے طریقے سے بتایا جائے کہ ہم اپنی تراویہ کی نماز کو اپنے گھروں پر صحیح طریقے سے ادا کر سکیں کیونکہ مردوں کے لئے تو پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ لوگ ڈاؤن کی وجہ سے وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے پر مجبور ہیں اور عورتیں تو ہر سال ہی اپنے گھروں میں تراویہ کی نماز پڑھا کرتی تھیں تو یہ ویڈیو عورتوں اور مردوں دونوں حضرات کے لئے ہے کہ مکمل طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے تراویہ کی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ تراویہ کی نماز کی نیت کیسے کریں گے رکاتیں کتنی ہیں اور اس میں صورتیں کون سے پڑھنی یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتفصیل بتانے کی کوشش کروں گا تو سب سے پہلے مرد ہوں یا عورت ہوں نیت کریں گے نیت اس طریقے سے کریں نیت کی میں نے دو رکات نماز سنت تراویہ واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعبہ شریف کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک لے جائیں اور مرد حضرات ناف کے نیچے لا کر کے بعد لیں اور عورتیں اپنے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو بادھیں اور پہلی عرقات میں کچھ پڑھنے سے پہلے سنہ پڑھیں سنہ کیا ہے اس کے بعد پھر سورة فاتحہ یعنی الحمد و شریف کی تلاوت کریں پھر کوئی سورت ملائیں ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ جن کو جو بھی سورتیں یاد ہوں وہ سورت تراویہ کی نماز میں ملا سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں ماری مائیں بہنیں اور کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہیں جن کو علم طرح سے لے کر کے سور ناس تک کی پوری سورتیں یاد ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو قرآن مقدس سے بیچ بیچ سے بھی کچھ سورتیں یاد ہیں جیسے وہ دوحہ سے لے کر کے سور ناس تک کچھ لوگوں کو یاد ہیں کہ ان کی بیس سورتیں پوری ہو جاتی ہیں کچھ ایسے ہیں جن کو ایک ہی دو سورتیں یاد ہیں تو جن کو جو بھی یاد ہو اگر بیس صورتیں آپ کو یاد ہوں اور آپ چاہیں کہ بیسو رکعت میں الگ الگ صورت پڑھ کر کے ہم اپنے تراوی کی نماز کو مکمل کریں تو صرف اور صرف ترتیب کا خیال لگتے ہوئے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں بلکہ اگر کسی کو صورہ یاسین یاد ہو صورہ ملک یاد ہو یا صورہ رحمان یاد ہو اور اگر وہ چاہتا ہو کہ صرف انہی ایک صورت میں میں اپنی پوری بیس رکعت کو مکمل کرلوں تو وہ کر سکتا ہے تراوی کی نماز میں کوئی صورت خاص نہیں ہے ہاں اتنا ضرور سنت معقدہ ہے کہ تراوی کی نماز میں قرآن مقدس کو ختم کیا جائے لیکن اگر آپ کو پورا قرآن یاد نہیں ہے اور نہ ہی آپ کو سنانے والا کوئی ہے تو جو بھی آپ کو یاد ہے وہ صورت آپ پڑھ سکتے ہیں جن کو دس صورتیں یاد ہیں علم طرح سے لے کر کے صورہ ناز تک وہ ایسا کریں کہ پہلی رکعت میں صورہ فاتحہ یعنی الحمد و شریف کے بعد علم طرح پڑھیں پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں لئیلہ فی قریش پڑھیں گے تو علم طرح پڑھیں پہلی رکعت میں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور پھر رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیح پڑھیں تین بار پانچ بار سات بار جتنا بھی آپ کو ہو سکتا ہے اتنی بار پڑھیں اور پھر سمی اللہ علی من حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں ربنا لکالحمد کہیں اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں پھر سجدے کی تسبیح پڑھیں دوسرا سجدہ کریں دوسرے سجدے سے جب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے تو اب آپ کو دوسری رکعت میں سنا نہیں پڑھنا ہے ڈائریکٹ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے الحمدہ شریک کی تلاوت کریں گے پھر پہلی رکعت میں آپ نے علم طرح اگر پڑھا تھا تو دوسری رکعت میں اگر لئیلہ فیاد ہو تو لئیلہ فیاد ہو تو لئیلہ فیاد پڑھیں نہیں یاد ہو جو بھی صورت آپ کو یاد ہو وہ صورتیں آپ تلاوت کر سکتے ہیں دوسری رکعت بھی آپ کے مکمل ہوئی پہلی رکعت میں جس طریقے سے آپ نے رکو کیا تھا ویسے ہی رکو کریں ویسے ہی سجدہ کریں اب دو رکعت جب ہو گئی تو آپ قادے کے لئے بیٹھ جائیں قادے میں بیٹھنے کے بعد آپ کو تشہود یعنی اتحیات پڑھنی ہے اتحیات کیا ہے اگر کسی کو نہیں یاد ہے تو وہ سنیں اور اسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں اتحیات للہ والصلاوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلا عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ اس کے بعد درود ابراہیم پڑھے درود ابراہیم نہیں آتے تو وہ بھی سنیں اور اسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کریں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اس کے بعد درود دعائے معصورہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد سلام پرنا دعاء معصورہ کیا ہے دعاء معصورہ چند طریقے سے ہیں اور اگر آپ کو جو میں پڑھنا وہی یاد ہے تو یہی پڑھیں ورنہ جو بھی آپ کو یاد ہے وہی پڑھنے کے آپ نماز میں کوشش کریں اس کے بعد پہلے دائنی طرف سلام پھیریں پھر بائیں طرف سلام پھیریں آپ کی دو رکات نماز مکمل ہو گئی پھر آپ جب دو رکات کے لئے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اسی طریقے سے ادا کرنا ہے سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد جو بھی سورت آپ کو یاد ہے آپ وہ سورت نماز میں پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے اور کسی کو اگر ایک ہی سورت یاد ہو کوئی ہماری بہن ہو یا کوئی ہمارا بھائی ہو اگر اس کو ایک ہی سورت یاد ہو تو ہر رکات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد وہ اسی سورت کو پڑھے گا جیسے بہت سے لوگوں کو صرف قلو اللہ وحد یاد ہوتا ہے یا انہا تینہ یاد ہوتا ہے تو اگر ایک ہی سورت یاد ہے تو قلو اللہ احاد ہے تو قلو اللہ احاد پڑھے گا اور اگر دو صورتیں یاد ہوں مثال کے طور پر ایک انہا تینہ یاد ہے اور ایک قلو اللہ احاد ہے تو پہلی رکعت میں انہا تینہ پڑھ لے گا کیونکہ یہ پہلے ہے ترطیب کے اعتبار سے اور دوسری رکعت میں قلو اللہ احاد پڑھ لے گا اور پھر اس کی نماز مکمل ہو جائے تو یہ تراویہ کی نماز کا تفصیلی طریقہ تھا امید کرتے ہیں کہ آپ کو تراویہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا اپنے دوستو احباب کو بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں پھر بھی اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ کمنٹ کریں یا دیئے گئے نمبر پر وارٹ سیپ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مسائل کو سلجھانے کی کوشش کی جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ